مجھے لگتا ہے بی جے پی یہاں اپنا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں ریال دیرز نو پلیس فر ریال ڈیموکریسی ان بی جے پیز انڈیا دی وانٹ کریٹ دیر اون ایکو سسٹم ان کے اپنے پپٹس ہیں یہاں بھی ٹیمز ہیں جن کو وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈی ڈی سکے الیکشنز میں یہ اتنی جان مار رہے ہیں اتنا اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے پاکستانیز نے ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں روزانہ ہمارے لوگوں کو سکیلٹی نہیں ہے اور جو سکیلٹی کے بغیر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو بھی گر سے ایک پولیس والا گیٹ کی پہ رکھتے ہیں بولتے ہیں ہاں باہر نہیں جا سکتے ہیں یہ کیسے چلے گا کیا یہ ملک بی جے پی کے ایجنڈے پہ چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اندیر ہے اندیر نگری چوپڑ راج ہو رہا ہے یہاں پر اور آپ بات مت کرو تین سو ستر میں بات مت کرو ارے آپ کے منسٹر یہاں آتے ہیں 9 out of 10 times وہ تین سو ستر کی بات کرتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جب وہ اتنے confident ہے کہ تین سو ستر ختم ہو گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا تو why do they get rattled when I talk about 370 why do they get rattled so much why I am being told indirectly اس پہ بات مت کرو پہلی بھی بولتے تھے اب بھی بولتے ہیں کہ آپ کے نکلنے کے بعد یہاں جی لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا آپ پروو کرتی ہو لوگوں کو بات کرنے کے لئے so the only thing they are trying to do is that they want to you know they are want to get get to me کچھ ملنی رہا ہے اور میری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں مجھے میرے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک آواز اٹھاتی ہوں اور مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ چھوٹ گئی ہیں تب ہی سے بات ہونے لگی تو میں اس میں میں کیا کروں میرا کیا خصور ہے